بھاگشور دھام کے دریندر شاستری نے ابھی تک ایسا کوئی کام تو نہیں کیا ہے جو دیش کے کام آیا ہو اور جس سے دیش کا کچھ بھلا ہو گیا ہو جیسے کی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہو کہ کرونا جیسی مہاماری آنے والی ہے یا دیش میں آتنگ کی حملہ ہونے والا ہے ایسا کچھ تو بابا نہیں بتا پائے پر ہاں ہندوستان کی آب و ہوا میں زہر گھولنے کا کام بخوبی کر رہے ہیں بھاگشور دھام سرکار دھریندر کرشن ساستری بیتے دنوں سے انٹرنیٹ سے لے کر ٹیلی ویزن جگت کی سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں 26 سال کے ساستری بینا کوئی سوال پوچھے ہی لوگوں کی پریشانیاں جان لیتے ہیں اور ان کی پروبلمز کو جھٹ سے سول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں بھاگشور دھام کے پیٹا دیشور دھریندر کرشن شاستری سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہوگی ان کا بھلا کیا ہوگا لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کوئی کام بھی کیا ہے جس سے دیش کا بھلا ہو گیا ہو یعنی آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہو کہ کرونا جیسی مہاماری آنے والی ہے یا پلواما جیسا آتنگ کی حملہ ہونے والا ہے جب آپ ایک ویکتی کو ٹھیک کرنے کی بات کہتے ہیں تو کیا دیش کے لیے بھی آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے اس سوال کے جواب میں دھریندر شاستری نے کہا میں کوئی بھوشے بتانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی جوتیسہ چار رہے ہوں مگر جب کوئی دربار میں عرجی لے کر آتا ہے تو میں اس کی سمسیا اور سمدھان کے بارے میں اسے بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر جب کوئی راجنیتہ ہم سے ملنے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پردیش کا حال کیا ہوگا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ فلا سنیوک بن رہے ہیں اور یہ ہونے والا ہے مگر جب کوئی عرجی ہی نہ لگائے تو سمسیا اور سمدھان کے بارے میں بتا پانا ہمارے لیے اسمبو ہے شاستری آگے کہتے ہیں کہ جب کوئی عرجی ہی نہیں لگائے اور میں خود سے دیش اور دنیا کی آنے والی بربادی کے بارے میں بتاؤں گا تو کون میرا سجھایا گیا سجھاؤ مانے گا کون نیاموں کو مانے گا اور کون ان کا پالن کرے گا آخر کس کو میں سمدھان بتاؤں بس بابا جی کا یہ جواب بابا جی کے پاکھنڈ سے پردہ اٹھا دیتا ہے اسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں جیسے آپ ایک گھر میں رہتے ہیں جس میں آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ بھائی بہن آپ کے دادہ دادی اور دوسرے قریبی رشتدار ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں ایک دن آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج رات آپ کے گھر میں چور گھسنے والا ہے اور وہ آپ کے گھر کا سارا سمان لوٹ کر لے جانے والا ہے تو گھر کا میمبر ہونے کے ناتے آپ یہ خبر سب کو بتا کر وقت رہتے چوروں سے نپٹنے کے لیے کچھ پختہ انتجام کرو گے یا پھر اس بات کا انتظار کرو گے کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا تب ہی میں بتاؤں گا کہ آج اپنے گھر میں چور ہونے والی ہے میرے حساب سے آپ پہلے والا اوپشن ہی چوز کریں گے اور گھر کو لٹے رو سے بچا لیں گے مگر اس دیش پر ہونے والے آتنگ کی حملے کے بارے میں بابا جی بینا پوچھے کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے اب اس بات کی تین وجہ ہو سکتی ہیں وجہ نمبر ایک یا تو بابا جی اس دیش کو اپنا گھر ہی نہیں مانتے وجہ نمبر دو یا پھر بابا جی اس دیش کے ناغریکوں کو اپنا بھائی بہن ہی نہیں مانتے یا پھر وجہ نمبر تین بابا جی کو پتا ہی نہیں ہوتا کی آگے ہونے کیا والا ہے بھارت میں ایک کمیٹی ہے جس کا نام ہے مہاراستر اند شردہ نرمولن سمیتی جو کی بلائنڈ فیت اور بلیک میجک کے خلاف کام کرتی ہے اسی کمیٹی نے بابا دھریندر شاستری پر جادو ٹونا اور اند شردہ فیلانے کا آروپ لگایا ہے کمیٹی کے ادھیاک شام مانو نے کہا تھا کی دیویہ دربار اور پریت دربار کی آڑ میں بابا جی جادو ٹونے کو بڑھاوا دے رہے ہیں بابا جی مہاراست کے ناغپور میں اپنا دربار لگانے آئے ہوئے تھے جو کی تیرہ جنوری تک چلنا تھا وہیں پر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہاراست اند شردہ نرمولن سمیتی نے بابا کو ایک چیلنج دے ڈالا چیلنج یہ تھا کہ ہم ایک کمرے میں دس لوگوں کو بند کریں گے اور اگر بابا نے ان دس لوگوں میں سے نو لوگوں کے نام صحیح بتا دیے تو بابا کو تیس لاکھ روپے نام دیے جائیں گے مگر اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے تو بابا جی ہمارے چرنوں میں اپنا سر جھکائیں گے بس اتنا سنتے ہی بابا جی مہاراست سے دو دن پہلے ہی رفو چکر ہو گئے بابا نے ایسا کیوں کیا آپ سمجھی گئے ہوں گے اور شاید یہ بتانے کی ضرورت ہے بھی نہیں تو دوستو ایسی ہی مزیدار اور کام کی انفورمیشن پاتے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لائف اسکوئر کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں